نمازکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش واسسٹ انسان جو ہے نا وہ ترہ ترہ کے کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے بہت ساری جگیاسہ ہیں اس کے اندر ہیں اور کچھ شارٹ کٹ نکالتا رہتا ہے آپ شگر کے مریجیں یہ کیسے چیک کرنا ہے اس کا شارٹ کٹ آدمی نے نکال رکھا ہے کئی لوگوں نے نکال رکھا ہے عادت ہوتی ہے بچپن میں یاد کیجئے چھوٹے چھوٹے کتے کے پلے ہوتے ہیں ان کے دونوں کان پکڑ کے اسے لٹکاتے تھے اور اس کے آدمی اگر کتہ رونے لگا تو بولتے تھے اس کے کہ یہ کچھا ہے اور دوسرا والا نہیں رویا تو وہ پکا ہے اس طرح کی بہت ساری پرورتیاں انسان کی ہوتی ہیں اور جب یہ پرورتیاں انسان کی بدلتے بدلتے اس کی ویژیانک خوجوں میں شامل ہو جائیں تو وہ ایک نئی طرح کا پریوگ ہوتا ہے ایک نئی طرح کا وشکار ہوتا ہے ایک نئی طرح کی ایڈوائز ہوتی ہے اب سرکاری ہیلتھ چیک اپ کے اندر اسی پرکار کی ایک چیز کو شامل کرنے کی مانگ ہو رہی ہے ویژیانکوں نے کچھ خوج نکالا ہے اور اس خوج نکالنے کے پروسس میں کہیں کوئی دوا نہیں ہے کہیں کوئی دھندہ نہیں ہے کہیں کوئی کلینک نہیں ہے یہ ایک سیلف ٹیسٹ ہے ہم خود کو کیسے چیک کریں اور اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری صحت آنے دالے دنوں میں کیسی ہونے والی ہے اور ہم لمبا چلیں گے یا کم چلیں گے اس لئے یہ ٹیسٹ سب کے لئے جاننا ضروری ہے اور کل یوگا دوس تھا اس لئے یہ تھوڑا تھوڑا معاملہ اس سے جڑا ہویا ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یوگ کا استعمال اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لئے نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ جانچنے کے لئے ہو رہا ہے یہ چیک کرنے کے لئے ہو رہا ہے کہ ہم کتنا سرچت ہیں کتنا سوست ہیں اور ہمارا بھوشش کتنا سوست ہے اور کتنا لمبا ہے آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہیں مجھائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں ایک فلیمنگو بیلنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ایتلیٹ و ایتلیٹ لوگوں کے بیچ میں کروایا جاتا رہتا ہے وہ آپس میں کرتے رہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ فلیمنگو بیلنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ایک پکچی ہوتا ہے فلیمنگو بڑا سندر سا پکچی ہوتا ہے گلابی رنگ کا اور وہ جب پانی کے اندر کھڑا رہتا ہے تو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور بھی بہت سارے پکچی ہیں جو جلچر پکچی ہیں وہ پیر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں ایک پیر کے اوپر بیلنس بنا کر تو اس ٹیسٹ کے ذریعے ان کی جو سنتولن بنانے کی شمتہ ہے ایتلیٹس کی کہ وہ اپنی باڈی کو کیسے بیلنس کر پاتے ہیں جانچی جاتی ہے اب فلیمنگو ٹیسٹ کیا ہے فلیمنگو ٹیسٹ بڑا آسان ہے آپ کو اپنے ایک پیر کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور جب آپ ایک پیر پر سنتولن بنا کر دس سیکنڈ سے زیادہ کھڑے ہو پاتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کی صحت کا حال اچھا ہے امریکہ یوکے اسٹریلیا فنلینڈ اور برازیل کے ایکسپرٹ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو جو ہے نا آپ ایک پروٹوکال میں شامل کر دیجئے اس کو ایک ایسے پروٹوکال میں شامل کر دیجئے کہ روج ویکتی کو اپنا یہ ٹیسٹ کرنا ہی ہے اور جب وہ یہ ٹیسٹ کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا زیادہ فٹ ہے کتنا نہیں ہے اور اس کو کتنا فٹنیس اچھیو کرنے کی آوشکتہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے سرکچی ٹیسٹ ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے نہ تو اس میں کوئی بلیڈ نکالنا ہے نہ اس میں کسی طرح کا تھرمامیٹر لگانا ہے نہ کوئی بی پی چیک کرنا ہے نہ کوئی دوا کھانی ہے نہ کسی مشین پر لیٹنا ہے تو یہ آدمی کر ہی سکتا ہے ایسا مانا جا رہا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جو انٹرنیشنل گروپ ہے اس میں بارہ سال تک جو سنتولن ہے منوشے کا اور اس کے شریر کی اور مرتیو آدمی جو مرتا ہے وہ اور اس کا بیلنس اس کی ریلیشنشپ کو سٹڈی کیا گیا ہے بارہ سال تک آدمی کا مرنے کا کیسا آدمی جادہ مرتا ہے وہ کھڑا ہونے والا مرتا ہے نہ کھڑا ہونے والا مرتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی سنتولن بنانے میں دس سیکنڈ تک بھی سکشم نہیں ہے تو پھر اس کے مرتیو کے دن نزدیک ہیں ایسا یہ کہہ رہے ہیں اور یہ لیکن میں آگین کہتا ہوں کسی بھی دوسرے کے باتوں میں اس طرح علاج کے اس طرح پر نہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے ٹیسٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں اگر آپ فٹ نہیں ہو رہے ہیں تو پھر دوسری طرف بنیں نہ کہ میری باتوں سے ڈر جائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے دس سال کے بھی تر انہیں جیون کا خطرہ رہتا ہے جو کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں مطلب جو آدمی ایک ٹانگ پر بیلنس بنا کے دس سیکنڈ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اس کے حساب سے دس سال کے اندر دس سال سے زیادہ جینا اس کا مشکل ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں ڈرنا مت یہ ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں آنخ بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ خبر ہے یہ کہہ رہی ہے اور یہ جو ریسرچ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شود میں پسٹ کاران اس کے سامنے نہیں آئے کہ بھئی دس سال تک ہی آدمی کیوں جی رہا ہے جو آدمی ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہو پاتا وہ اب یہ بتا رہا ہے کہ اس میں جو ہے ایک برٹس جنرل آف سپورٹس میڈیسن برٹس جنرل آف سپورٹس میڈیسن میں سروے پرکاشت کیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ترند کھڑے ہو جائیں اور اس میں وہ ریسرچ کہہ ہی رہا ہے کہ دس سال سے زیادہ جینا مشکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے دس سیکنڈ اور آپ نے کہا میرا اس ٹیسٹ کا بھی ایک طریقہ ہے اس کا ایک پراسس ہے جو لوگ بیچ میں ویڈیو چھوڑ کے باگے شاید انہوں نے مس کر دیا ہوگا ان کو کہا گیا کہ آپ تین بار بیلنس کریئے ایسے نہیں آپ کو دس سیکنڈ پیر پر تین بار کھڑا ہونا پڑے گا اپنا بیلنس بنا کے تو یوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کچھ آسن ہیں جس میں آدمی ایک پیر دوسرے پیر پر رکھتا ہے کچھ اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے وہ اور دونوں ہاتھ اوپر کر لیتا ہے اس طرح کے آسن جو ہے اگر آپ لگا سکتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کی عمر دس سال سے زیادہ آپ چلنے والے ہیں ایسا اس چھوڑ کا کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پانچ میں سے ایک بیقتی اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو پایا لوگوں کو انہوں نے تین بار کھڑا کیا اور پتا چلا کہ صرف پانچ لوگوں میں سے بیس پرسنٹ لوگ دس سیکنڈ تک ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہو پائے اب اس میں انہوں نے کیا کیا ایج کے حساب سے بھی دیکھا اور اس میں یہ پتا چلا کہ جو اکتر سے پچتر سال کے جو چوون پرسنٹ بوجرگ تھے وہ ایک ٹانگ پہ بیلنس نہیں بنا پائے جن کی عمر زیادہ ہے انہیں کی مرتی نزدیک ہوگی تو ان میں ایک ٹانگ پہ بیلنس بنائے رکھنے والوں کی جو ماترہ ہے وہ کم پائے گئی ہے یعنی چوون پرسنٹ لوگ اکتر سے پچھتر سال کے ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہو پائے ہیں اور اکیابن سے پچپن سال والے لوگوں کی سنکھیا مہج پانچ پرسنٹ تھی یہ ایک کنٹراس دکھ رہا ہے دیکھئے آپ جو پچپن سے پچپن سال کے عمر والے تھے ان میں جیادہ تر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو لیتے تھے صرف پانچ پرسنٹ لوگ نہیں ہو پاتے تھے اور چھپن سے ساٹھ والے آٹھ پرسنٹ لوگ تھے اکسٹھ سے پیسٹھ سال والے اٹھارہ پرسنٹ لوگ ایک پیر پر کھڑے ہو پائے تھے جو لوگ ٹیسٹ میں اسطفل رہے ان میں کیا دکھا اس کے ذریعے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ ٹیسٹ ہم کو کیا کیا چیزیں ہیں اگر ہمارے اندر ہیں تو بتا دیتا ہے جیسے کہ اس میں بجرگ تھے جیادہ تر لوگ تو آپ کو ایک ایج اگر جیادہ ہے تو اس ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جائیں گے دوسرا اگر آپ کا وجن جیادہ ہے اگر آپ اوورویٹ ہیں تب بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور اگر آپ کو شگر ہے تب بھی دکت آئے گی اب یہ سارے چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کے علاوہ سٹروک اور ڈیمنشیا جیسے خطرے بھی جو ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہو پاتا اس میں جادہ ہے اب اس ریسرچ میں میں نے کہا کہ یوگ میں ایک آسن ہوتا ہے ایک پاد پرنام آسن ایک پیر پہ کھڑے ہوکے آپ اگر پرنام کر پاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سرکشت ہیں ایسے ایسے سمجھئے لیکن اگر آپ روز تین بار اپنا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا ہوں اور تین بار آپ کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو آپ ایک دوسری بات بھی تو سوچے گی روز آپ ایک آسن کر رہے ہیں یوگ کا اور روز آپ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں گے تو جب ایک ٹانگ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں جب بھی کسی بھی پرکار سے آپ شریر میں سنتولن بناتے ہیں آپ بیلنس بناتے ہیں تو آپ کے شریر کا جو core ہے جو core structure core muscles ہیں وہ مجبوط ہوتی ہیں strengthen ہوتی ہیں کسی بھی طرح سے آپ اگر بیلنس بنایں تو شروع شروع میں ہو سکتا ہے بیلنس نہ بنا پائیں لیکن آنے والے سمجھ میں آپ بیلنس بنانے کی پریکٹس کر لیں گے اس ٹیسٹ کو روج کرتے ہیں تو یہ میرا اپنا انلیسس ہے اور جاہر بات ہے کہ جب آپ روز پریکٹس کرنے لگیں گے آپ کا جو core muscles ہیں آپ کی وہ strong ہوتی جائیں گی مضبوط ہوتی جائیں گی تو آپ کی مرنے کی عمر بھی دور ہوتی جائے گی اسی لئے جو کل یوگ دیوش تھا انتراسٹی یوگ دیوش تھا ہمارے لئے بڑے اچھی بات ہے ہماری ایک پورا ودیا ہے یوگ بھارت کی پرمپراغت ودیا اور صحت کے لئے بہترین ودیا اور اس ودیا کو پوری دنیا میں ریکوگنیشن مل رہا ہے یو این نے اس کو ریکوگنیز کیا ہے اور اس کے ذریعے اس دیش میں اب یوگ پہ ہر دیش میں یوگ پپولر ہو گیا پورے دیش میں لوگ یوگاسن کر رہے ہیں اگر آپ اپنی جیون شہلی میں اس کو لے آتے ہیں تو ایک ٹانگ پہ بیلنس کرنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا دوسرے شبدوں میں ادھک سمیہ تک جیویت رہنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا لگے رہی ہیں چیک کرتے رہی ہیں اور برحال اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہوتا ہے جو اکثر ہم کو عادت ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے کی کہانی ڈونتے ہیں تو اس کی پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا تو جو دنیا کی میڈیکل لابی ہے اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا تو ہم بھاگنے کے بجائے کیوں نہ اپنے آپ کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے لائکہ سٹرونگ بنا لے حالانکہ یہ میڈیکل صلاحہ جو میں آپ کو دینا نہیں چاہتا ہوں لیکن پھر بھی بیائی ہم سبھی کو کرنا چاہئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نمسکار جہنت